ہلائیو پاکستان اسلام علیکم دنیا بھر میں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ ہے میرے لیے ایک چوٹا سا پاکستان اس وقت میرے ہاتھ میں ایک فیرست ہے فیرست میں ایک خوشخبری نہیں دو نہیں کوئی چھے سات خوشخبری ہیں یہ خوشخبریاں سب سے پہلے میں آپ کو سناتا ہوں اور پھر ان کا حوالہ آپ کے سامنے کیوں میں نے یہ خوشخبریاں آپ کو سنائی ہیں پاکستان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ایک پرسوں سے اور کل سے فیک نیوز کا ایک طفان آیا ہوا ہے اور جتنے ماتمی دستیں ہیں میک اپ کر کے جو ماتم کرتے رہتے ہیں پاکستان کی معیشت کا کچھ لوگ اوجیکٹوی بات کرتے ہیں کچھ کو علم ہوتا ہے اور باقی سارے وہ ہیں جو جن کے بارے میں بس اللہ ہی حافظ ہے ان کا اور ان کے نیرٹیو کا ہے اس لیے کہ وہ اندھیرے فروش ہیں اور روشنی سے ڈرتے ہیں میرے سارے میں جو فیرست ہے اس میں پچھلے بارہ مہینے جس میں تیس تھرٹیت جون یہ نیا سال جو مالی ہوتا ہے شروع ہو جاتا ہے اور پچھلا ختم ہو جاتا ہے تھرٹیت جون تاکہ فگرز ہے میرے پاس یہ دوہزار انیس کی فیرست ہے بینکنگ سیکٹر پاکستان کا پہلا سیکٹر ہے بینکنگ سیکٹر اس میں ایک سو سنتالیس بلین روپے کا بزنس ہوا منافع جس کو کہتے ہیں وہ دوسرا ہے سمنٹ جو بیلڈنگ میں کام آتا ہے روڈ کانسٹرکشن میں کام آتا ہے ڈیم بنانے کے کام آتا ہے اور باقی کاموں میں آتا ہے اس پہ اکتیس بلین کا پروفٹ آٹو موبائل انڈسٹری لوگ کہتے ہیں بند ہو رہی ہیں بس جا رہی ہیں آ رہی ہیں چل پڑی ہیں دوڑ پڑی ہیں نکل گئی ہیں پکڑو مارو کھینچو گسیٹو یہ ماؤلیک بنا ہوا ہے اور اس میں جو اس وقت میرے پاس فگرز ہے ان کے مطابق ایک سو اکیس بلین کا ان کا پروفٹ ہے یعنی ایک ٹریلین اور اکیس بلین کا ایک کھرب اور اکیس ارب روپے کا یہ میں پروفٹ بزنس جو انہوں نے کمایا وہ ہے اور یہ وہ سارا کا سارا جی جن کو پروفٹ ہوا ہے اس کے یہاں فیرست رکھ جی نہیں میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں آئل انڈ گیس میں اس سے بھی آگے چلا گئے یہ سیکٹر دو سو اکیس بلین یہ دو کھرب اکیس بلین کا پروفٹ ہوا ہے پھر فرٹلائزر ہے خاد کی جو فیکٹری ہیں اور خاد جو سپلائی کی جاتی ہے اس میں سکسٹی ایٹ 68 بلین کا پروفٹ ہوا ہے اور پھر جو پاور سیکٹر ہے اس میں ستائیس اشاریہ پانچ بلین کا پروفٹ ہوا ہے اور سارا سال جن کا میں نے کہا اندیر فروش وہ بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں پاکستان کی ساری انڈسٹری ختم ہو گیا میں سوال نہیں کرنا چاہتا میں آپ کو ایک اور تفصیل بتانا چاہتا ہوں جس وقت آرمی چیف اور عمران خان کے پاس پاکستان کے چنیدہ تیس سے زائد سب سے بڑے جو بزنس ٹائکونز ہیں اور بزنس جن کی فرنچائزز ہیں اور بزنس جن کی ایمپائرز ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے تو جو ہی وہ بیٹھے اب بھی میٹنگ شروع نہیں ہوئی تھی تو خبریں کیا چل رہی ہیں پہلی خبر بزنس مین برس پڑے دوسری ہم پاکستان سے بھاگنا چاہتے ہیں تیسی مایوسی کی ایک نئی لہر اس کے اوپر لوگوں نے بات کیا بعد میں میں آپ کو صرف دو اندر کی باتیں بتانا چاہتا ہوں پہلا تو یہ ہے کہ ایک ساب تیو جو حسب منشاہ بزنس کرتے رہے پچھلے دور میں انہوں نے کہا جی کہ میری انڈسٹری بند ہو گیا اب بزنس ہمارا برباد ہو گیا تو ایک فگر نکال کے جو گورنمنٹ سائٹ تھی اس کے ایک آدمی نے ان کو کہا انہوں نے کہا جی کہ جو لاو میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو بارہ فیصد ری بیٹھ یعنی جو پیسے آپ کو واپس ملتے ہیں ٹیکس میں سے وہ ری بیٹھ ملتا ہے تو یہاں تو آپ تو باسٹھ فیصد تک پہنچ گئے اس لئے کہ پچھلے پانچ سال والے آپ کے عزیز تھے دوسرا ایک اور سوال اٹھا وہ سوال یہ تھا انہوں نے کہا جی کہ ہمارا بزنس بھی بیٹھ گیا ہے وہ پتہ لگا کہ وہ انڈر انوائسنگ کرتے ہیں انڈر انوائسنگ یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر انہوں نے بارہ عرب روپے کا یا بارہ کروڑ روپے کا دبائی میں بزنس کیا اور اس بزنس میں سے جو پاکستان تھا وہ چھ ادھر بیج دیا اور وہاں سے ہی منافع جو ان کو ملا وہ باقی سارا چھ ارب کا جو بھی بنتا تھا وہ سارا باہر انہوں نے کسی اور ملک میں بیج دیا ان کو بتایا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جو ان کی سکولز کا بھی ہے سلسلہ اور میڈیا کا بھی رکاف ساری ان کی بڑی بزنس ایمپائر ہے انہوں نے کہا جی کہ وہ جو موڈن ٹیکنالوجیز ہیں ان کے اندر پاکستان وہ بہت بڑی انویسمنٹ یہ پاکستانی بزنس مین کی جب باہر نکلے تو وہ سارے کے سارے انہوں نے اتمنان کا اظہار کیا وہاں جو ایک چیز آپ کے جنرل باجوہ نے کہی وہ بڑی زبردست تھی وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا اور یہ ان کو ہماری ٹیم نے بھی کہا انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی سیکٹر ہے جس میں ہم ٹیکسٹائل ہے یا فلانا ایک ہی سیکٹر ہے جس میں ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو جس طرح سے آپ کہتے ہیں سمگلنگ بند کریں ایک طرف تو ہم نے کمپلیٹ ہونے لگی ہے جو ہماری سائیڈ لگتی ہے افغانستان کے ساتھ وہ ہم نے بند کر دیا لیکن جو بلوچستان کے ساتھ ایران لگتا ہے وہاں سے جو کچھ آتا ہے وہ بند نہیں کیا جا سکتا تو انہوں نے کہا آپ فیکٹرین کیوں نے وہاں لگاتے اب یہ کتنی زبردست بات ہے میں نے بلوچستان کے اوپر جو دو وی لاغ کیے تھے اس میں میں نے اس طرف نشاندہی کی تھی کہ کچھ لوگوں نے وہاں میرے ساتھ یہ بات کی ہے تو یہ آواز اب قوم کے جو ہائیسٹ فورم ہے اس کے اندر بھی اٹھی ہے اب اس کا میں تیسہ حصہ آپ کے سامنے رکھنے چاہتا ہوں یہ فیک نیوز جو چلائی جاتی ہے اس کا صرف ایک مطلب ہے کچھ لوگوں کہا گیا یہ بھی میں نے تقریباً ڈیڑھ مہینہ پہلے آپ کے سامنے کوئی بارہ ایک پیچھے جائیے گا یا زیادہ پیچھے جائیے گا آپ کو پتہ لگے گا میں نے آپ کو یہ کہا تھا کچھ لوگوں نے مجھے میں آئی ونٹو لاہور اور مجھے بتایا گیا تھا کچھ لوگوں کہا گیا کہ پیسے ہولڈ کر کے دکھو نواز شریف اور شعباز شریف واپس آ رہے ہیں اور اومنی بس والے واپس آ رہے ہیں سارے کے سارے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اس لیے کہ ہم اس کو خرچ نہیں کرنا چاہتے یہ رویہ تھا جو اپنایا گیا اور یہ رویہ تھا جس نے پاکستان کے بارے میں پروپیکنڈا کیا گئے پروپیکنڈا کوئی مران خان کے خلاف نہیں یہ پاکستان پاکستان کی معیشت پاکستان کے فیوچر پاکستان کی بیسیت ریاست ایک وائیبلیٹی کے خلاف ہے اب دوسرے ایشو کی طرف میں آتا ہوں آج میں بہت صبح ویسے بھی مجھے جلدی اٹھنے کی عادت ہے اور میں نے کبھی ساری زندگی علام استعمال نہیں کیا اللہ تعالی سے ایسی کرنوازی ہے میں سوچ کے اور دعا کر کے سوتا ہوں کہ میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے اور میں اٹھ جاتا ہوں تو میں اٹھا جوئی تو اٹھا جوئی تو اٹھا جوئی تو میں نے بردے کا پیغام بھیجا عمران خان کو اور میں نے ان کو کہا کہ میں پشاور آپ کا کیس کرنے کیلئے جانے لگا ہوں تو آپ کو سال گلاہ مبارک آج سارا دن پھر میں پشاور گیا اور پشاور میں بھی لوگوں نے یہی بہت سارا چلا رہے تھے لاکھوں لوگ ساری دنیا سے ہزاروں پوسٹ سا گئی ہیں ٹویٹر برا ہوا ہے باقی سوچ کی میڈیا برا ہوا ہے مبارک باتوں سے تو اس لیے اللہ تعالی نے کرم کیا ہے کہ شوکت خانم بنانے والوں کو اللہ تعالی نے ایک اور سال خیریت سے گزارنے کا موقع دے دیا اور ایسے موقع پر کہتا ہے جب بھی عربی میں کہتے ہیں کہ اگلا آنے والا جو سال ہے وہ سارے کا سارا آپ کا خیریت سے گدرے یہی دعا میری آپ سب کے لیے یہی دعا میری پورے پاکستان کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے اور عالم انسانیت کے لیے بھی ہے جو دوسرا اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے جو آپ جانا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی فنڈنگ کیس پی ٹی آئی فنڈنگ کیس صرف پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے پاکستان کی ایک بذبی جماعت تھی جس نے دھرنا دیا ان کے خلاف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ان سے پوچھا جائے ان کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں نہیں پوچھا گیا یہ جو مولوی فضل صاحب تشریف لانا چاہتے ہیں ان سے نہیں پوچھا جا رہا ہے پیسے کہاں سے آتے ہیں اور اسی طریقے سے باقی جو پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کے بھی کیسز وہاں پہ پڑھنے ہیں یہ کیس نہیں لگا ہوا مین کیس نہیں لگا ہوا میں نے پتا کیا سور سے اور وہ کچھ درخواستیں دی گئی تھیں ان درخواستوں کو ڈسپوز آف کرنے کی بجائے جو ڈیریکٹر ہیں لا کے وہ خاصے اس کام میں ایکٹیو ہیں میں بھی ایک دو دفعہ گیا تو وہ ان کا ایک عجیب سا رویہ بھی ہوتا ہے تو انہوں نے کمیشن کو ریفر کی یہ درخواستیں اور ان درخواستوں کی اوپر فیصلہ آئے گا کوئی مین جو اشیو چل رہا ہے اس کے اوپر نہیں آسکتا اور پھر آئین پاکستان کے آرٹیکل تھری میں ایکسپلوائیٹیشن نہیں کی جا سکتی فور میں ایکوالیٹی بیفور لاو نائن میں ایکل پروٹیکشن آف لاو ٹین اے میں جو میرے دور میں جب میں لاو بینیسٹر تھا کانسٹیوشن کے اندر گیا فیر پلے بھی ہے اور فیر ٹرائل بھی ہے اور جو سارا قانونی تقاضی ہے وہ پورا کرنا بھی ہے ڈیو کورس جس کو کہتے ہیں اور آرٹیکل ٹوئی فائی اس لیے اس میں سے وہ خبریں جو فیک نیوز کی صورت میں باہر نکالی جا رہی ہیں وہ خبریں درست نہیں ہیں اس لیے کئی دوستوں نے کہا تھا کہ میں جو فارن فنڈنگ اس کے بارے میں آخری بات فارن فنڈنگ یہ ہے کہ مختلف جگہ کمپنیاں آپ کو پتا ہے ملک سے باقاعدہ ریجسٹر کر کے ان کے ذریعے سے فنڈ حاصل کیا جاتا ہے اور کوئی ایسا فنڈ نہیں ہے جو ناجائز کہیں سے حاصل کیا گیا اور کوئی ایسا فنڈ نہیں ہے جو کسی ایک آدمی کے لیے لیا گیا اور پی ٹی آئی نے وہ جو فارن فنڈنگ کی جو ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی فارنر سے فنڈ نہ لیا جائے اس میں کوئی ایسا الزام نہیں ہے اور ساری پیپرز بھی میں نے دیکھے ہوئے ہیں آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج پشاور میں صحافیوں نے مجھ سے سوال کیا وہ کیس جو تھا پرائم منسٹر کا وہ صاحب مجھے کہنے لگے یہاں تین چار دفعہ میرے لو آفیس میں بھی آئے کہنے لگے کہ آپ میرے گھر چائے پی ہیں میں کیس ویڈراؤ کر دوں گا آج میں نے صبح صویرے جا کے ان کے گھر میں چائے پی اور پھر کیس انہوں نے وہ ویڈراؤ کر لیا تو جو وہاں سب نے سوال کی اور وہ کہنے لگے کہ آپ کا دھرنے کے بارے میں کیا خیال ہے تو میں نے ان کو کہا کہ اس دھرنے کا مطلب شکم پروری ہے بندہ پروری نہیں ہے ٹیک کر ایساپ سٹے ہیپی اپنے ایدگی لوگوں کو بھی خوش رکھیں جہاں کہیں بھی آپ ہیں have a good day or good night save the souls of کشمیر پاکستان پہندہ بار